السلام علیکم everyone welcome back to my channel کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں حاضر ہوں آپ کے سامنے ایک نیا لیز کا ڈیزائن لے کے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے آج کی ڈیزائن کے لئے کوٹن تھرڈ چوز کیا ہے اور میں آج کی ڈیزائن کوٹن تھرڈ سے بناؤں گی جو کہ انکر کا کوٹن تھرڈ ہے لکل مارکٹ سے بڑی آسانی سے ہم اس کو بائی کر سکتے ہیں اور آج کی اس ڈیزائن کے لئے ہم نے 1.25 mm کی ہکیوز کی ہے اور یہ 2 روز والا ڈیزائن ہے اور اس میں ہمیں بیس رو بنانی ہے کارلی جن لوگوں نے ابھی ابھی ٹیون کیا ہے میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے لائک کمنٹ اور شیئر بھی کیا کیجئے تھینکیو پہ چلیے سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنا آج کا ڈیزائن سب سے پہلے ہم بنائیں گے as usual slip knot slip knot لینے کے بعد ہم اس کو اپنے فیبرک پہ attach کر لیں گے سنگل کروشے کی help سے سنگل کروشے بنایا ساتھ میں ہم نے 3 چین لیا 1,2 and 3 3 چین کا gap لیا اور پھر اس کو سنگل کروشے کیا بیسکل ہم نے یہی اپنے بیس رو بنانی ہے سنگل کروشے پلس 3 چین 1,2,3,3 چین اس کو ہم نے سنگل کروشے کیا اپنے فیبرک پہ 1,2,3,3 چین اور ہم نے اس کو سنگل کروشے کیا اس کے اپنے دسٹنس پہ 3 چین کے ہی دسٹنس پہ سنگل کروشے کرتے جانا ہے اور ہم نے اس طرح اپنی بیس رو بنانی ہے نہ ہی بہت زیادہ لوس رکھنا ہے اور نہ ہی ٹائٹ بسکل سیم دسٹنس پہ ہی ہم نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے میں اپنی بیس رو کمپلیٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تھوڑی سی بیس رو بنائی ہے 3 چین پلس سنگل کروشے کے ساتھ اور یہاں پہ جب ہم اپنی لینڈ کمپلیٹ کر لیں گے تو آپ چاہیں تو یہاں پہ اپنا تھریٹ کٹ کر کے یہاں سے فرسٹ سپ سے سٹارٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کا یہ فرنٹ سائیڈ ہے اگر آپ نے یہ بیک سائیڈ پہ بنائی ہے تو ہم یہی سے اس کو بیک سائیڈ پہ اپنے آ جائیں گے بغیر کاٹے ہوئے دھاگا اور یہی سے ہم اپنا ڈیزائن شروع کریں گے 2 چین لیں گے سب سے پہلے اور پھر یہاں پہ ہم نے ڈبل کروشے بنانا ہے 3 ڈبل کروشے کیونکہ 2 ڈبل کروشے کے ساتھ ہم نے یہ 3 چین سٹارٹنگ میں لی ہے تو یہ ہمارا 3 ڈبل کروشے کی کاؤنٹنگ آئے گی یہاں پہ 3 ڈبل کروشے بنانے کے ساتھ 1,2,3 3 چین بنانے ہے اور ساتھ میں 2 ڈبل کروشے بنانا ہے یہاں پہ اس کی ایج پہ 1 ڈبل کروشے 2 ڈبل کروشے کچھ اس طرح سے یہ ہمارا پیٹل بنے گا یہ ہماری فرسٹ پیٹل بن گئی اس کے اوپر ہی ہم نے 3 چین لینی ہے اور پھر سے ہم نے اسی طرح سے 2 ڈبل کروشے بنانا ہے 1 and 2 2 ڈبل کروشے بنانا ہے ہماری 2 پیٹلز آگئی ہمارے پاس کچھ اس طرح سے اور اس کے اوپر ہم نے ایک بار پھر سے 3 چین لینی ہے اور ساتھ ہی 2 ڈبل کروشے بنانا ہے کچھ اس طرح سے 1,2,3 یہ ہمارے پاس 3 پیٹلز آگئی گی اور یہاں پہ ہم نے اسی سپیس میں اس کو یہاں پہ فنش کرنے کے بعد یہاں پہ ہم نے 3 ڈبل کروشے بنانا ہے 1 ڈبل کروشے 2 3 ڈبل کروشے بنانے کے بعد یہ جو ہمارا نیکسٹ والا گیپ ہے اس کے ہندر ہم اس کو سنگل کروشے کریں گے اور سنگل کروشے کرتے ہوئے نیکسٹ اسے نیکسٹ والے گیپ میں ہم نے یہ والا سین پروسس پھر سے ریپیٹ کرنا ہے 3 ڈبل کروشے 1 ڈبل کروشے 2 2 3 3 ڈبل کروشے بنانے کے بعد ہم نے اس کے ایج کے اوپر یہ ہمارے 3 پیٹلز کا فلاور بنانا ہے جو کہ ہم نے فرسٹ سٹپ میں بنانایا تھا بلکل سیم ایسے ہی 3 ڈبل کروشے فینش کیا 3 چین بنایا ساتھ ہی 3 چین بنایا ساتھ میں 2 ڈبل کروشے بنانا ہے ہم نے یہ جو لاسٹ والا 3rd والا ڈبل کروشے تھا اس کے ایج پہ جیسے کہ ہم پی کورٹس بناتے ہیں اسی جو پیس پہ 1 ڈبل کروشے 2 ڈبل کروشے 2 ڈبل کروشے یہ ہمارا 1 پیٹل ہو گیا 2 ڈبل کروشے ہم نے پھر سے یہی سے 3 چین لینے ہیں 1 2 3 ساتھ ہی ڈبل کروشے بنانا ہے 2 ڈبل کروشے بنانا ہے 2 ڈبل کروشے یہاں پہ اس کے لاسٹ والے ایج پہ 1 2 ایک بار پھر سے 3 چین لینے ہیں 1 3 چین 2 ڈبل کروشے 1 ڈبل کروشے 2 ڈبل کروشے 2 ڈبل کروشے ہو گیا ہمارا یہ ساتھ ہی ہم نے اس کے ساتھ 3 پیٹلز کمپلیٹ کرنے کے ساتھ ہم نے ڈبل کروشے لینے ہیں 3 ڈبل کروشے same space میں جہاں پہ ہم نے پہلے ڈبل کروشے بنانا ہے 1 2 2 3 3 ڈبل کروشے لینے کے بعد ہم نے یہ جو ہماری next space ہے وہاں پہ ہم نے اس کو سنگل کروشے کرنا ہے اور اس سے next space میں ہم نے پھر سے 3 ڈبل کروشے بنا کے اپنا یہی flower والا پیٹرن ریپیٹ کرتے ہوئے اپنی لیند کمپلیٹ کرنی ہے یہ 3 ڈبل کروشے ہو گیا اور اس کے اوپر ہم نے 3 petals بنانی ہیں جو کہ ہم نے پہلے والے flower میں بنائی آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے یہ ہماری petals بنیں گی اور پھر یہ ہمارا flower کی look دے گا کچھ اس طرح سے اسی طرح ہم نے یہاں پہ 3 ڈبل کروشے کے اوپر 3 chain کے ساتھ پھر سے ہم نے اپنی petals بنانی ہیں اور پھر سے ہم نے اپنا پیٹرن ریپیٹ کرتے ہوئے یہی پہ اسی space میں again last space پہ 3 ڈبل بنانا ہے اور پھر next valley space میں ہم نے سنگل کروشے کرنا ہے اور پھر again ریپیٹ کرتے ہوئے اپنی لیند کو complete کرنا ہے میں آپ کو لیند کمپلیٹ کر کے دکھاتی ہوں تھوڑی سی تاکہ آپ کو دیکھ کے سمجھے میں آسانی ہو آپ چک کر سکتے ہیں میں نے تھوڑی زیلنت بنائی ہے اور یہ ہمارا فلاور ساتھ ساتھ بنتا ہے اور یہ کیسی لک دیتا ہے آپ کو اس کے پوری لک دیکھ کے صحیح سے اندازہ ہو سکتا ہے آپ اسی ڈیزائن کو کورٹرن تھریڈ سے بنا سکتے ہیں اگر نہیں بنانا تو اگر آپ اس کو سلکی تھریڈ سے دیپینڈ کرتا ہے آپ کتنے لیئرز کرتے ہیں یہ ہم نے کورٹن تھریڈ سے بنایا ہے تو یہ بس تھوڑ اسی بڑی لک دیتا ہے سلکی تھریڈ کی بجائے جیسے آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ جیسے جیسے ڈیزائن کو بنایے تو یہ بہت خوبصورت لگتا ہے ٹرائے ضرور کیجئے گا اور مجھ سے ضرور شیئر کیجئے گا کہ کیسے بنا آئی اوپ آج کا ڈیزائن آپ کو پسند آیا ہوگا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملوں گی نئے ڈیزائن کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ فیض